السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن آپ تمام لوگوں کے لیے کافی بڑی خوشکبری آ چکی ہے وہ تمام لوگ جو کہ پاکستانی ہیں انڈینز ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں سعودی عربیہ کا سور کرنا چاہتے ہیں یا پھر سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں مقیم غیر ملکی ہیں اکامہ ہولڈر افراد ہیں توقعنا کی بہتی بڑی اپ ڈیٹ آپ تمام لوگوں کے لیے آ چکی ہے اور بڑی مشکل جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کی حل کر دی گئی ہے اور بڑی خوشکبری سنا دی گئی ہے تو اس حوالے سے آگے چل کا مکمل ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کا شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو تک بھی اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں توقعنا ایب پر ہوتل کرنٹینہ خلاورزی کا پیغام کیوں آ رہا تھا سعودی عرب میں توقعنا ایب نے بیرون ملک سے سعودی عرب آنے والے مسافروں کی ایک بڑی مشکل جو ہے اس کو ختم کر دی ہے سعودی عرب آنے والے ہوتل کرنٹینہ پبندی کے باوجود توقعنا ایب میں ہوتل کرنٹینہ کی خلاورزی کا پیغام دیکھ کر الجن میں تھے پیرون ملک سے آنے والے مسافر ہوتل کرنٹینہ مکمل ہونے پر مقررہ کار وائی کیے بغیر ہوتل سے نکل جاتے ہیں ایسی صورت حال میں توقعنا ایپ پر خلاف ورزی کا جو پغام ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہوتل کرنٹینہ تحت آنے والے مسافروں کو آمد کے تین یا پانچ روز بعد کرونا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے انہیں توقعنا ایپ میں اندراز سے متعلق بھی آگاہ کیا جاتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہاؤس آئیسولیشن صورت میں بھی آمد کے آٹھ گھنٹے کے اندر چسٹ کرانے کی پبندی ہے یہی پبندی ہوتل کرنٹینہ والوں کے لیے بھی ہے جس کا انتظام ہوتل میں ہوتا ہے سعودی عرب آنے والے ہاؤس آئیسولیشن میں ہوں یا ہوتل کرنٹینہ میں مکررہ مدد تک متعدد امور کی پبندی کرنا لازم ہے توقعنا ایپ انتظامیہ کی مطابق اگر ہوتل کرنٹینہ والے مسافر ٹیسٹ کی پبندی کیے بغیر ہوتل سے نکل جاتے ہیں ایسی صورت میں ایپ الخراب وجی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ تمام کاروائی کو پورا کیے بغیر اپنے ہوتل سے نہیں نکل سکتے